اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو باوک سپیریمنٹ میں تمام دوستوں کو میری طرف سے سلام اور محبت برا میسج آج میں آپ کو بہت پیارا عمل دینے لگا ہوں جو میرے سادہ محترم حکیم باوک فرزاند علی کا مجرب با المجرب عمل تھا میں نے سمجھا کہ دوستوں کے نظر کرتا ہوں تاکہ دوست اس سے فیدہ حاصل کر لیں تو میں اس کا بتاتا ہوں اور اس پر غور سے توجہ کر لیں اور اس کا پریکٹیکل بھی دخواہ دیتا ہوں تو بھائیو دوستو میں اب آپ کو فارمولا شیئر کرتا ہوں آپ نے لینے ہیں آٹھ حدد کپورے دیسی بکرا کے تازہ آٹھ حدد کپورے ایک طولہ زافران دو طولے کشتہ صدف میرے آتھ کا بنا ہوا ہے میں نے کوارگندل میں بنایا ہے ایزی فارمولا ہے کہ ایک پاؤ آپ کوارگندل کا نگدہ لے لیں اس میں پانس سے داستولہ سچا صدف یا سپین رکھ لے رہا تاکے سے بند گل اکمت کر کے پندرہ بیس کلو کی یاگ دے دیں یہ سفید رنگ کا بڑا بہترین کشتہ آجاتا ہے یہ وہی بنا ہوا ہے اور آپ نے لینا ہے چار تولے اکر کرا ٹھیک ہے آدھا کلو چینی اور چار تولے شہد یہ چیزیں ہیں تو یہ ہم اس ٹکنیک سے بنائیں گے یہ بلکل صفوف ٹیل کمپورٹر بن جائے گا ٹھیک ہے اس کی مقدار خوراک ایک چاہ ہے یا ایک ٹی سپون چمل صبح دودھ کے ساتھ اسی طرح شام کو دودھ کے ساتھ یہ پس کو بھی کنٹرول کرتا ہے اور ایزیو سپرمیہ کے لیے سو فیصد سے سو فیصد مجرب عمل ہے یہ میرے استاد محترم حکیم باوا فرزاند علی صاحب کا یہ عمل تھا میں نے کہا میں آپ دوستوں کو شیئر کر دوں اب اس کا پریکٹیکل آپ کو دکھاتا ہوں سب سے پہلے ہم کپوروں کو ابرنے کے لیے رکھیں گے دیجکی میں پانی ڈال کر میں دکھاتا ہوں اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ہوں یہ بھائی میں نے نا دائی سے تین لٹر پانی لیا ہے اس میں کپورے ڈال دی ہیں اس کو فل آگ پر پکنا رکھا دیا یہ آگ بھی دیکھ لیں فل تیز آگ پر یہ اس کی پہچان کیا ہے کہ جب پانی ابلے گا تو ابلتے ابلتے نا پانی کے دوران یہ پکتے پکتے ان کی جلی پھٹے جائے گی جب ان کی جلی پھٹے جائے گی اس میں سے جو ہمیں گولی آنڈے نما برامد ہوگی ہم نے وہ گولی لینی ہے وہ ابلی ہوگی اور پکی ہوگی پھر اس میں ہم نے چار تولے اکرکر اپیس کے ڈال دینا ہے دو تولے کشتہ صدف ڈال دینا ہے اور ایک تولہ ہم نے اس میں ڈال دینا ہے زافران اور اس میں چار تولے شہر ڈال دینا ہے آدھا کلو چینی ڈال کے اسے ہاتھوں سے ملنا ہے یہ دودھ سا بن جائے گا یہ اب دودھ سا بن جائے اسے فرائی بین میں ڈال کے آگ پہ راکے ہلک ہلکی ہیٹ پہ پکاتے جانا ہلاتے جانا یہ بالکل لیکوڈ ہو جائے گا پھر لیکوڈ ہونے کے بعد آساسا خوشک ہوتے ہوتے ہیں آگ پر ہی پوڈ روئیے گا پھر اسے سپوف کر کے رکھ لیں ایک چمہ صبح ایک شام ہمرا دودھ گرم دیں ایزو سپرمیا کے لیے اتنا بہترین ہے نا کہ یہ اب میرا تو سب سے بڑی دریل انشاءاللہ ہی ہے تو میرا کبھی یہ عمل فیل نہیں ہوا تو میں نے کہا میں دوستوں کی نظر کر دوں جہ میرا بہت پیارا عمل ہے میرے سادہ محترم کا تو اس کا اگلہ آپ ابلنے کے بعد اس کی جب جلی پھٹے گی پھر میں آپ کو گولیے نکال کر دھاؤں گا والسلام آپ کا بھائی حکیم باور نئی مہدر سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ہو اب دیکھیں یہ نا اب ان کی جس کی جلی پھٹ گئی ہے اس کو میں باہر نکالتا جاؤں گا ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں یہ اوپر گولی ہے نا وہ لیدہ کر لیں گے یہ دیکھیں آنڈے نما بیزے نما یہ گولییں سامنے نظر آ رہی ہیں ادھر رکھ رہا ہوں ٹھیک ہے یہ تین کی پھٹ گئی ہیں اور یہ چار کی بھی پھٹ گئی یہ پانچ کی بھی پھٹ گئی یہ چھے اور یہ دو رہ گئے یہ بھی پھٹ جائیں گی جب پھٹ جائیں گی پھر میں آگے بتاتا ہوں آپ کو دیکھتے ہیں جی ان کی بھی پھٹ گئی ہے جی لی یہ دیکھیں جی لائے جی تقریباً کمپلیٹ ہو گئے تب یہ چلہ بند کر رہتے ہیں یہ آپ کے آٹھ پورے ہو گئے ٹھیک ہے دیکھ لیں اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ ہو جائے ہم نے گھوڑیاں نکال لی ہیں آپ اس کا دوسرا عمل کرنے لگے ہیں اللہ خیر کریں انشاءاللہ تو آپ اس کی پیاری کریں میں کمپل ٹھیک ہو گیا ہے یہ چینی ڈال دیں یہ ہم نے ڈالا ہے کشتہ سنگ ٹھیک ہے ایک منٹ سٹوک پڑھ رہا ہے یہ ہم نے شہد ضابطن وغیرہ ڈال دیا ہے اب ہم نے اکرکرہ میں نے پیچھ لیا تھا وہ بھی وہ بکرکرہ پوڑھ رہا ڈال دیں گے ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں یہاں پہ نا تھوڑا سنہ بھور کرنے والی بات ہے اس کو ہاتھ سے ملنا ہے یہ جو نا اس کی بلکل ٹھوٹیں ایسی بلکل جسنا ہوتا ہے نا چٹنی نما کرنا یہیں پہ تاکہ چینی اور پنجیری ٹیپ ہوئی جانے ٹھیک ہے 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 ہمیں اچھی درہ واش کیا ہے سابن کے ساتھ بلکل ہر چیز کا نا اس چیز کے بارے میں بڑا دیان رکھائیں شاہ اللہ موٹے موٹے نہ رہے ان کا بلکل ختم کرنا ہے موطے نا جایی ڈی اپchatہ یہ دیکھ تیب ایک من سٹوک کردے سٹوک کردے بلکول ہلکی رکھنے بلکول ہلکی یہ سارا بھی دودھ سا بن جائے گا پتلا جائے گا بلکول موسیقی 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 کی دوائی تیار ہو یہ گی یہ میرے بزرگوں کے سینے کا راستہ اہل اس پرمیاں کے لئے اور بڑا زبردست فارمولہ ہے ماشاءاللہ 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 دوائی کو ساتھ ہی چمرنے دینا دوائی تاکہ ساتھ چمرنے پھر اتارنی مشکل ہو جاتی ہے دوائی نے ساتھ چمرنے اس کے جس ذرات ختم کرتے ہیں برکی وہ گرینڈر میں بلکل ہو جائے گے پھتلی ہو گی پھر دیا اب اس کو اسی فلیم پہ خوش کرنا ہے جلنے بھی نہ پائے داؤں دوائی ہمارے تیار ہوگی تقریبا براؤن کلر آنا شروع ہوگیا دوائی کو ساپ نیچے بندنے دینا اب اس کا برون کلر آنا شروع ہو گیا تو الحمدللہ را فران کی سمیل آرہی اس طرح ہوتی زیادہ بڑا زبردست ہوتا ہے جیسے پنجیری ہوتی ہے اس کا برون ہو گیا بڑا بہتری میرے ساتھے محترم کہتے ہوتے تھے جسے ہانڈی نہیں پکانی آتی کو نا کی میں نا کیمیاں گا رہا ہے یہ لی گاڑی ہو گیا اب یہ پوڑروں نے شروع ہو گیا بلکل فلیم بند کر کے پیرا آپ کو لکھاتا ہوں جہاں یہ پہنچ جائے نا اپنے چولا بند کر دیں گے تھوڑا سا مزید پکا لیں برون کلر کی جوئی تیار ہو گئی ہے تو اب چولا ہم بند کر دیں گے جہاں پر حلانہ بندلے کرنا ہے یہ یہ ہم پڑ روی ہے گیا لیں گے وسا پڑ روی ہے موسیقی 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 تو لو جی ایک ٹی سپون ایک ٹی سپون صبح گرم دودھ کے ساتھ ایک ٹی سپون شام کو گرم دودھ کے ساتھ اس کو گرینڈ کر لیں ابھی گرم ہے جب تھنڈی ہو جائے گی بلکل پتھر کی مانند ہو جائے گی پھر ہلکہ ہاون دستے میں کوٹ کے اسے پورڈر کر کے چیشیوں پر رکھے رکھیں مریضوں کو دیں اور دعاوں میں یاد رکھیں آپ کا دوستر کی امبابہ نہیں مہدت و السلام حکمت کے دنیا میں انقلاب جن کو ڈاکٹر حکموں اور دوسرے بچوں نے منع کیا ہوا ہے کوئی بھی دوائی کھانے سے ان کے لیے صرف موں میں رکھنے سے انتشار اور ٹیمنگ اتنی ہے کہ آپ کی سوچ یہ گولڈن گولی اور سلور گولی صرف اسی مقصد کے لیے ہے اگر آپ اسے دودھ میں ڈال کے دودھ میں عبالہ دے کے گولی نکال لیں گے دودھ پیئیں گے پورا دن نہ تکن کا اثاث ہوگا نہ کمزوری ہوگی اور انتشار بھی آپ کا انشاءاللہ پورا ہو جائے گا اور اگر یہی آپ گولی اپنے گلے میں ڈالیں گے تو یہ آپ کو پورا دن تکاوٹ کا اثاث نہیں ہونے دے گے اور یہی گولی خاص ٹائم پہ آپ موں میں رکھ لیں گے یا اس وقت تک اخراج نہیں ہوگا جب تک یہ گولی موں سے نہیں نکال لیں گے یہ شگر والوں کے لیے دل کے مراز کے لیے جنہیں بائی پاس کرائے ہیں ان کے لیے جہاں کوئی سویر مرض میں ممتلا ہے اور ان کے اندر خواہش ہے اجزوائج زندگی گزارنے کے لیے یہ ان کے لیے بہترین چیز ہے کہ یہ کھانی نہیں پڑتی پوری زندگی کے لیے ہی کافی ہے موں میں رکھیں اور خاص ٹائم کے لیے بعد میں نکال کے پھر ڈبی میں رکھ لیں یہ انشاءاللہ آپ کے پوری زندگی کام آئے گی بہت نہایت مناصر قیمت 50% رسکونٹ پہ ہم دے رہے ہیں جنہیں مگوانی ہو یہ میرے فون نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں 0-300-965-5265 اور ہمارا چینل شفا المخدم ضرور سسکرائب کریں شکریہ السلام علیکم